یہ تو میرا دوست بٹو کھڑا ہے کافی عرصہ ہو گیا اس سے ملاقات کیا ہوئے چلو ابھی اس سے مل لیتا ہوں اسلام علیکم آپ بٹو کیا حال ہے علیکم آپ سلام عدیل میں ٹھیک تو سنا کیسا ہے خیر ہے آج گاڑی کس کی لے کے گھوم رہا ہے پیٹرول پہلے اتنا مہنگا ہو گیا تو گاڑی لے کے پھر رہا ہے ہاں یار بس مامو آئے ہوئے سے لہور سے ان کی گاڑی ہے میں نے سوچا چلو تھوڑا گھوم پھر لوں اچھا تو مامو کے پیسے پہ آئی آشی ہو رہی ہے ہاں بس ایسے ہی سمجھ لے آجا تجھے بھی سیر کرواتا ہوں ہاں چلتے ہیں لیکن وہ دیکھ میرا دوست آ رہا ہے اب یہ میرا سر کھا جائے گا یار کیوں سر کھا جائے گا تیرا دوست ہے تو اس سے ملنے آ رہا ہوگا بس یار ملنے تو آتا ہے لیکن اسے ہر وقت زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی لگی ہوتی ہے اہویں ہی پھر ٹائم برباد کرتا ہے اچھا تو اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا شوق ہے آج اس کو سبق سکاتا ہوں بٹو یہ عدیل بھائی ہے نا تیرے کلاس پھیلو ہاں یہ وہی ہے ایک دفعہ مل تو چکا ہے تو ان سے کہا عدیل صاحب گاڑی لے لیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کی کوئی لوٹری لگی ہے ہاں بس ساتھ بھائی ایک اپ پر پیسے انویسٹ کی ہوئے ہیں میں نے ہر مینے ڈبل واپس آ جاتے ہیں چھوڑ ساتھ تو شریف بند ہے تو ان دھندوں میں نہ پڑ یہ ایپ شیپ سب فراد ہے عدیل ساتھ تو ان کاموں میں لگے رہتے ہیں یہ وٹو تو مجھے اپنے سے آگے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لیے مجھے روک رہا چھوڑ وٹو تو چپ کر مجھے عدیل بھائی سے بات کرنے دے عدیل بھائی یہ تو بہت جلد باز ہے اس نے ابھی پیسوں کے انزام کر کے ایپ پر لگا بھی دن ہے اور آپ نے جو ایپ بتائی ہے اسے وہ تو فراد ہے نہیں یار وہ اتنا بھی پاگل نہیں ہے اور ویسی بھی اگر وہ پیسے لگائے گا تو دھوکہ کھانے کے بعد خود ہی اس کا جو ہے نا پیسوں والا بھوت وہ سر سے اتر جائے گا موسیقی 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 ہاں ساد سنا خیریہ سے آنا ہوا ہاں یار اس دن تو نے بائیک کا کہا تھا نا میں اپنی بائیک بیچ رہا ہوں اگر تجھے ضرورت ہے تو بتا ہاں یار مجھے ضرورت تو ہے لیکن تو اپنی بائیک کیوں بیچ رہا ہے خیر تو ہے بس یار ارجینڈ فیسوں کی ضرورت ہے اس لیے بیچ رہا ہوں اچھا ساد یہ بتا یہ بائیک کتنے کی دے گا تو اچھا اس سے ارجینڈ پیسوں کی ضرورت ہے کیوں نہ اس سے کم سے کم پیسے بتا کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے اچھا ساد بھئی میرے پاس نا بیس ہزار ہے اگر آپ نے دینی ہے تو ٹھیک پڑھنا میں کہیں اور سے لے لوں گا ویسے بھی یہ پیسے ڈبل ہوئی جانے ہیں سلو یہ بائیک میں اسے دے ہی دے دوں ٹھیک ہے یار اب پیسوں کا انتظام کر لو میں شام کو بائیک پہنچا دوں گا ٹھیک ہے یار وٹو جس ایب پہ میں نے پیسے لگایا نا وہ پنی نہیں ہو رہی اپنے اس دوست سے تو پتہ کر میں نے تجھے منع کیا تھا نا لیکن تُو نے میری کہاں سننی تھی تجھے ہر کام جلد بازی میں کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ لئے جلد بازی کہاں جام ہاں یار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں میری اس جلد بازی کی وجہ سے میرے بہت نقصان ہوئے ہیں لیکن اب میں اس چیز کا خاص خیار رکھوں گا بزرگ کہتے ہیں کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جلد بازی کرنے والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے